تو اس کے ڈینٹ جتنے بھی ہے سارے انشاءاللہ ایسے ہی ریموو کریں گے ریموو کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم پٹین کی فلنگ کریں گے ایک طریقہ آپ کے سامنے ہے اسی طرح سارے کا سارا جتنا بھی کنارے والا پینٹ ہے وہ بعد میں ڈسٹرب کرے گا کیونکہ جو ہم نے اس کے اوپر پینٹ لگانا وہ بھی ریجنل لگانا ہے اور جو اس کے اوپر سٹیکر لگائیں گے وہ بھی انشاءاللہ ریجنل ہی لگائیں گے اور گائیں گے بٹھی میں لگانے کے بعد ایک سٹیکر لگائیں گے جی دوستو یہ سٹیکر ہیں اس کے دو ہزار سترہ مرڈل کے سیمٹی کے یہ سٹیکر جینین کامپنی کے یہ سٹیکر ہیں تو کل کل اوکے ہو چکی ہے یہ دیکھیں کیسی شاندر لک اور کیسی شانیں گے یہ وہی فیول ٹائنگ السلام علیکم دوستو کیا چیلے میں کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں کہ میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل آج اپنے دوستو کے لئے جی ویڈیو لے کر حاضر ہیں اس میں آپ کو دکھائیں گے کہ مکمل فیول ٹائنگ کو ٹینٹ کیس کیا جاتا ہے اور بٹھی والا پینٹ اور لیکج ٹینکی کا حال بھی آپ کو بتا دیتے ہیں یہ ٹینک ہمارے پاس ہے دو ہزار سترہ مرد کا فیول ٹینک ہے یہ آپ کے سامنے اس کی کنڈیشن یہ دیکھیں سابن لگا ہو ہے میجک لگی ہو یا ویلڈنگ کی ہو مگر ٹینکی کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے اس کی لیکج نہیں رکی تو دوستو اس کی جو لیکج ہے جس وجہ سے نہیں رکی وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کیونکہ یہ اندر سے ٹینکی گل چکی ہے زنگ اس کے اندر سے یہ دیکھیں کتنا آ رہا ہے اس کی مین وجہ زنگ ہی ہے تو ہم نے اس ٹینکی کو تیار نہیں کرنا یہ ٹینکی ہمارے پاس جو آئی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے کبارٹ سے ٹینکی دی ہے کبارٹ سے یہ دو ہزار اکیس مارڈل کی یونائٹڈ کی ٹینکی ہے اس کو ہم نے مکمل طور پر پینٹ کرنا ہے جینین میں اس کو سٹیکر لگائیں گے اور جینین ہی اس کو اوپر پینٹ لگائیں گے یہ اس کے ٹاپیں ہیں جس کو کنوارٹ کریں گے دو ہزار سترہ مارڈل میں دو ہزار ستارہ مارڈل سیونٹی کی جوی فیول ٹینک آپ کو دکھائیں اس کو ہم نے بلکل نیو کرنا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے اگر آپ ہمارے چینلیں بھی نہیں ہوتا ہمارے چینلیں کو لازمی سبسکرائب کریں آل بیل لائکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک بروقت پہنٹی رہے اور آپ ہمارے چینلیں سے مستفید ہوتے رہیں جی دوستو جہاں دیکھیں اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے ڈینٹ ہے اس کو ہم نے پہلے اچھی طرح رموو کرنا ہے ہر ایک مار ہم نے اس کے اوپر لگا لیا ہے ڈینٹ واضح نظر آ رہے ہیں آپ کو بھی نظر آ رہے ہوں گے ویڈیو میں تو اس کے ڈینٹ جتنے بھی ہے سارے انشاءاللہ ایسے ہی رموو کریں گے رموو کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم پٹین کی فیلنگ کریں گے سٹیل پٹین کی فیلنگ کریں گے وہ آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیسے کام کیا جاتا ہے فیولنے کی کنڈیشن ماشاءاللہ بلکل بہترین ہے وہ آپ کے سامنے یہ ٹاپے ہیں جو دونوں بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اس کا جو پہلے والا پینٹ تو ہم نے رموو کر دیا ہے دونوں کریم پلاسٹک کے ٹاپے ہیں یہ اچھی کنڈیشن کے ٹاپے ہوتے ہیں یہ کرون لی فان وغیرہ کی جو آج کل کی موٹسیکلیں جو چینہ کی بائکس ہیں اس کو جنیرن ٹاپے یہ پلاسٹک والے لکھی آتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے جو ڈینٹ ابھی ہم نکال رہے ہیں ڈینٹ نکالنے کا طریقہ آپ کے سامنے ہے جو کیسے ڈینٹ نکالے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے جتنے بھی چھوٹے ڈینٹ ہے جو بڑے ہیں سب کو ہم نے رموو کرنا ہے جہاں سے ہم نے ڈینٹ نکالے گے وہاں پہ تھوڑی کے نشانات پڑیں گے تو اس کو بھی ہم نے رموو کرنا ہے سٹیل پٹین کی مدد سے تو کافی دوست ہم سے ہماری لوکیشن پوچھتے ہیں بائی جنہ ہماری لوکیشن ہے علی موڈفکیشن اڈا جنڈیالی بنگلہ تحصیل مینچن و زیلہ خانے وال کوئی بائی کے حوالے سے کام ہو پینٹنگ کے حوالے سے کام ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بائی کے سٹیکرز وغیرہ ہو لیمینشن کے حوالے سے کام ہو تو آپ تاب بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جی دوستو یہ ڈینٹ نکالنے کا عمل شروع ہے یہ دیکھیں ڈینٹ نکالنے کا طریقہ اگر آپ کی بائی کے اوپر بھی اگر کوئی ڈینٹ وغیرہ ہے تو آپ اسی طریقے سے ڈینٹ نکلوا سکتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اب آمن شروع ہوتا ہے اس کے اوپر ہم سٹیل پٹین لگائیں گے جل لگانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں دکھائیں گے کہ اس کے اوپر سٹیل پٹین کیسے لگائی جاتی ہے سٹیل پٹین لگانے کا طریقہ آپ کے سامنے ہے جتنی آپ کو سٹیل پٹین چاہیے اتنی ہی آپ سے اس سے نکالے نہیں ہیں اور جو سٹیل پٹین کا کیمیکل ہوتا ہے ساتھ میں ہارڈنر ہوتا ہے اس کے اندر مکس کریں گے تو ہی یہ بہترین خوشک ہوگی اس کے علاوہ یہ خوشک نہیں ہوگی یہ دیکھیں سٹیل پٹین ابھی ہم لگا رہے ہیں اس کے اوپر جہاں جہاں سے ہم نے ڈینٹ نکالے تھے وہیں پہ ہم نے مکمل طور پہ اسی طرح سٹیل پٹین کو لگانا ہے اس کے بعد ہم اس سے 320 نمبر کے ریگمال کی مدد سے اس کو اچھی طرح رگڑائی کریں گے اس کو صاف کریں گے جتنی بھی سٹیل پٹین ہے اس کو پینٹ کی طرح جیسے پینٹ کو برابر کیا جاتا ہے ایسے ہی اس کو برابر کریں گے کہ ہمارے جو سٹیل پٹین لگائی گئی ہے اس کو ہم نے برابر کرنا ہے جی دوستہ یہ دیکھیں جو پینٹ اب باقی رہ گیا ہے کناروں کا جو پینٹ ہے اس کو ہم نے اچھی طرح رموو کرنا ہے رموو کیسے کریں گے یہ ہمارے پاس سان ہے سان کے اوپر ہم نے برش لگایا ہوا ہے اتاروں والا اس کی جو پینٹ کنارے کا ہے سارے کا سارا ہم نے اسی کی مدد سے اتارنا ہے یہ دیکھیں سان کے مدد سے ہم پینٹ کو اتار رہے ہیں اتارنے کا طریقہ آپ کے سامنے ہے اسی طرح سارے کا سارا جتنا بھی کنارے والا پینٹ ہے وہ بعد میں ڈسٹرب کرے گا کیونکہ جو ہم نے اس کے اوپر پینٹ لگانا وہ بھی ریجنل لگانا ہے اور جو اس کی اوپر سٹیکر لگائیں گے وہ بھی انشاءاللہ ریجنل ہی لگائیں گے اور ریجنل سٹیکر کی گریس اور چمک آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں پینٹ ہم نے اچھی طرح اس کا جو ہے رموو کرنا ہے دو ہزار ساترہ مڈل کا ٹاپہ بھی آپ کو نظرار ہوگا وہ بلکل ٹوٹے ہوئے ٹاپیں ہیں اس کو بھی ہم نے اسی کے ساتھ ہی مکس کرنا ہے جی دوستو پینٹ ہم اتار رہے ہیں پینٹ اتارنے کا طریقہ آپ کے سامنے ہے کیسے پینٹ اس کا جو اتار آ جاتا ہے اب شروع ہوتا ہے حمل اس کی اوپر جو ہم نے لگانا ہے پینٹ یہ دیکھیں پینٹ سٹھ بتیس اور جو دوسرا پینٹ ہمارے پاس وہ ہے پینٹ سٹھ چونسٹھ نمبر کا ہونڈے کا جینئن چیمپین کمپنی کا تو زیادہ ہم پینٹ چیمپین کا ہی یوز کرتے ہیں چیمپین کے بہت زیادہ رزلٹ ہوتا ہے یہ ایک ہزار آٹھ نمبر کی وارنش لیکر جیسے بولتے ہیں اور سب سے جو بیسٹ پینٹ ہوگا جو دانے کے طور پر استعمال ہوگا وہ پینٹ سٹھ بتالیس ہے یا ایگل کا جو ٹوکے کا تینر ہے وہ بھی اس کے اندر ڈالیں گے یہ چیمپین کا ای بی ایس ہے یہ بھی اس کے اندر کنورٹ کریں گے سارے کا زارہ بٹھی والا پینٹ ہے وہ سارے کا سارہ ہم استعمال کریں گے جو دیکھیں پینٹ سٹھ بتیس کا جو سلور ہے سب سے پہلے ہم نے استر کی جگہ جو ہے سلور ہی لگانا ہے پینٹ سٹھ بتیس کا جو سلور ہے اس کی اوپر لگائیں گے پینٹ سٹھ بتیس کا سلور لگانے کے بعد اس کی اوپر جو ہے پینٹ سٹھ بتالیس نمبر لگائیں گے یہ دیکھیں فیول ٹنگہ ماشاءاللہ ہمارا بالکل ریڈی ہو چکا ہے پٹین سٹھ لپٹین جہاں جہاں بھی ہم نے لگانی تھی لگا دیئے اس کی رگڑائی ہو چکی ہے ابھی عمل شروع ہوتا ہے اس کی اوپر سلور لگانے کا جو ہم نے استر کے طور پر اس کے نیچے استعمال کرنا ہے جیسے کہ جینین فیول ٹنگ کے نیچے لگا ہوتا ہے یہ دوستو جہاں دیکھیں ابھی ہم اس کی اوپر استر کی جگہ سلور لگا رہے ہیں پینسٹھ بتیس نمبر کا سلور ہے یہ دیکھیں ترتیب وائز آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیسے کیسے کام کیا جاتا ہے اور یہ کیسے کام ہوتا ہے یہ سارے کے سارا بٹھی والا پینٹ ہے اگر آپ ہی ایسا پینٹ کروانا چاہتے ہیں تو اب ہم سے رابطہ کر ساتے ہیں ہماری لوکیشن ہے جی دوستو اس کے اوپر ہم نے پینسٹھ بتیس کا سلور لگایا ہے ابھی اس کے اوپر جو موٹا سلور ہوتا ہے پینسٹھ بتالیس کا وہ لگا رہے ہیں تو اس کے بعد عمل شروع ہوگا اب پینٹ کا یہ دیکھیں پینٹ مکس کرنے کا طریقہ اس کے اندر ٹھوکے کا تینر اے بی ایس کنورٹ کریں گے جتنا بھی آپ کو پینٹ بنانا ہے اس کے اوپر ہم نے جنا پینٹ لگانا ہے وہ لگائیں گے یہ دیکھیں پینٹ لگانے کا طریقہ اچھی طرح آپ نے پہلے والا جو کوڈ ہے اگر آپ خود پینٹ لگا رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے پینٹ لگانا ہے پینٹ لگا کر ایک کوڈ کو آپ نے چھوڑ دینا پانچ منٹ کے وقفے کے بعد دوسرا کوڈ آپ نے اسے بڑھاتے جانا ہے آپ ایسے ہی پینٹ لگائیں گے جی دوستو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائک کیجئے گا شیر کیجئے گا اس کے اوپر جو دینا بھی خرچہ ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنا خرچہ ہے جو فیول ٹینک ہم نے کبھارڈ سے خریدا ہے اچھی کنڈیشن کا فیول ٹینک تھا تو زیادہ خرچہ اس کے اوپر ہم نے نہیں کیا بلکل نارمل سے پیسے لگے ہیں اور جنین فیول ٹینک ماشاءاللہ بلکل ریڈی ہو جائے گا ماشاءاللہ پینٹ کی چمک پینٹ کی کوالٹی آپ کے سامنے ہے بلکل زبردست ہو چکا ہے اس کے اب ہم بٹھی میں لگائیں گے بٹھی میں لگانے کے بارے سٹیکر لگیں گے جی دوستو یہ سٹیکر ہیں اس کے دو ہزار سترہ مڈل کے سیمٹی کے یہ سٹیکر جنین کمپنی کے یہ سٹیکر ہیں تو فیول ٹینک ہمارا ماشاءاللہ بلکل خوشک ہو چکا ہے بٹھی سے ہم نے اسے نکالی ہے ابھی اس کی جو چمک ہے اس کو ڈم کریں گے تین سو بیس نمبر کا اس کے اوپر ایمری بیپر لگائیں گے ایک ہزار نمبر کا جو ریک مار ہوتا ہے وہ بھی اس کے اوپر لگایا جاتا ہے مگر ہم تین سو بیس لگائیں گے کہ اس کا جو رنگ موٹا ہے وہ بھی اس کی جو تیہ موٹی جم جاتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے اسے اچھی طرح راف کریں گے راف کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم سٹیکر لگائیں گے سٹیکر لگانے کے بعد جو ہمارا عمل ہوگا وہ ہوگا اس کے اوپر لیکر لگانے کا یہ دیکھیں سٹیکر لگانے کا طریقہ کامپنی کے جو سٹیکر ہوتے ہیں اس کی بلکل بناوٹ بنی ہوتی ہے جہاں پر بھی آپ پوٹ کرنا چاہیں گے آپ کو ایک انجان بندہ بھی اس سے اندازے کے حساب سے سٹیکر لگا سکتا ہے ایک طرف سے آپ نے سٹیکر لگاتے جانا ہے اور اچھی طرح پوٹ کرنا ہے اچھی طرح لگاتے جانا ہے اچھی طرح پیسٹ کرنا ہے کہ اس کے اندر بابل وغیرہ نہ بنیں اس وقت دیکھیں سٹیکر ہمارے بلکل دونوں سٹیکر پر ریڈی ہو چکے ہیں فیول ٹائنگ کی چمک ڈیم ہے آپ کو سکریچز اس کے اوپر نظر آ رہے ہوں گے یہ وہی فیول ٹائنگ کا جو آپ نے پہلے دیکھا تھا تھمنل میں دیکھا اب اس کو ہم لگا رہے ہیں پینٹ پینٹ تو ہم نے لگا لیا اب اس کی باریاتی ہے لیکر کی یہ لیکر ہے ایک ہزار آٹھ نمبر کا جو پہلے بھی آپ کو دکھایا تھے یہ ایکل کمپنی کا ٹوکے کا تینر ہے اس کے اندر مکس کریں گے یہ ایک ہزار نمبر آٹھ کا چیمپئن کمپنی کا جو لیکر ہے اس کے اندر مکس کریں گے اس کے اوپر لگائیں گے یہ اے بی ایس ہے تو لگانے کا طریقہ آپ کو دکھا دیتے ہیں جتنا آپ کو چاہیے اتنا ہی آپ نے مقدار کے حساب سے نکال لینا ہے اور اس کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد جیسے آپ نے پینٹ لگایا تھا ایسے ہی اس کو لگانا ہے اب عمل شروع ہوتا ہے اس کے اوپر لیکر لگانے کا جیسے ہم نے پینٹ ہلکا لگایا تھا تو ایک ہاتھ لگا کر ہم نے اسے چھوڑ دینا ہے پانچ منٹ کا وقفہ دے سکتے ہیں تین منٹ کے وقفے کے بعد بھی اسے دوبارہ اس کے اوپر کوڑ جو ہے دوسرا کوڑ ہمارا ہوگا اسے اچھی طرح بھر کر لگائیں گے یہ دیکھیں اور اس کی جو چمک ہے دانے کی جو چمک ہے ماشاءاللہ بلکل ریڈی ہو جائے گی لک کا آپ کے سامنے آ رہی ہے شیننگ آپ کے سامنے آ جائے دیکھیں ماشاءاللہ کیسی گریس آ رہی ہے بلکل اوکی ہو جائے گی ٹینک ہمارا بہترین منٹ چکا ہے ابھی سے یہ انشاءاللہ یہ ٹینک کی لیک نہیں ہوگی چمک ماشاءاللہ گریس آپ کے سامنے ہے پینٹ کی سٹیکر کی کیسی شاندار لک آئی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل لکن کے بٹن کو لازمی ٹیس کریں اگر آپ ایسا کام کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر ساتے ہیں ہماری لوکیشن ہے علی موٹیفکیشن اڈا جنڈیالی بنگلہ تحصیل میہ چینل زیلہ خانے وال بائی کے حوالے سے پینٹ کے حوالے سے لیمینیشن کے حوالے سے کسی بھی قسم کا بائی کے حوالے سے آپ کو کام کروانا تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جی ماشاء اللہ ٹینک ہمارا بلکل ریڈی ہے آپ کے سامنے چمک اس کی ماشاء اللہ بلکل اوکے ہو چکی ہے یہ دیکھیں کیسی شاندر لک اور کیسی شاننگ یہ وہی فیول ٹینک ہے جو آپ کو ہم نے پہلے دکھایا تھا ماشاء اللہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لازمی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کسی اور بھائی کا بھی بلا ہو جائے تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو تب تک لیے ہمیں اجازت دیجئے علی موڈیفکیشن اڈا جنڈیلی بنگلہ تحصیل میں اچھا نزیل خانوال اوکے اللہ حافظ دعا میں اجاز رکھنا